میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ڈی ٹی ایچ سرورس کیا ہے اور کیا ڈی ٹی ایچ سرورس کی جگہ لے لے گی کیا کیبل جو آپ یوز کر رہے ہیں اپنے عام ٹی وی پہ کیا کیبل جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گی کیا کیبل کا مستقبل جو ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے اس کا جو فیوچر ہے بلکل لیمٹیڈ ہے تو اس بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی ٹی ایچ سرورس ایکچولی ہے کیا اور کیبل اپریٹرز اور ڈی ٹی ایچ جو سرورس ہے دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے یعنی کہ جو کیبل کی سرورس آپ کیبل اپریٹرز سے لے رہے ہیں اور ڈی ٹی ایچ کی جو سرورس اب آر یہ پاکستان میں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ڈی ٹی ایچ کے تین لائسینسز ہیں وہ سیل آؤٹ کر دی ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے یہ تین لائسینس سیل کیے گئے اور ان تین لائسینس کی جو قیمت تھی وہ چار ارب روپے پاکستانی میں یعنی کہ یہ سیل آؤٹ کیے گئے سب سے پہلے دوستو میں بتا دوں کہ کیبل اپریٹرز کس اصول کے تحت آپ کو کیبل دے رہے ہیں یعنی آپ جب اپنے ٹی وی پہ کیبل کے مختلف چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کس ٹکنالوجی سے آپ کو مر رہے ہوتے ہیں اور جو ڈی ٹی ایچ سرورس ہوگی وہ کس ٹکنالوجی سے آپ کے ٹی وی چینلز کو جو ہے وہ سرورس دے پائے گی جو کیبل اپریٹرز ہیں وہ تمام چینلز کو پہلے سٹلائٹ سے ریسیف کرتے ہیں اور تمام چینلز کو سٹلائٹ سے ریسیف کرنے کے بعد وہ آپ کو جو ہے وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں آپ کے گلیوں محلوں تک آپ کے گھروں تک آپ کے مختلف ہاؤسنگ کالونیز تک ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک بڑے شہر میں جو بڑے مین جو کیبل اپریٹرز ہیں وہ چار سے پانچ ہی ہوں تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے انہوں نے پورا جال بچایا ہوتا ہے آپ کے گھروں تک اس سروس کو پنچانے کے لیے بیسک جو ایک سیٹ اپ ہو وہ پیچھے مین ایک ہی لگا ہوتا ہے لیکن انہوں نے مختلف قسم کی جو فائبر آپٹکس کیبل کو یوز کر کے جال بچایا ہوتا ہے اور مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ لمبے فاصلے کو تیہ کرنے کے لیے وہ فائبر آپٹک کیبل کا یوز کرتے ہیں اور جب آپ کو گلی محلے کی حد تک جب وہ کنیکشن دیتے ہیں تو پھر وہ کوئیزل کیبل یوز کرتے ہیں جو کہ آپ نے اکثر دیکھے ہوگی کہ جو آپ کے ٹی وی تک کیبل آ رہی ہوتی ہے جو کیبل آپریٹر صاحب کو دیتے ہیں جس میں درمیان میں ایک وائر ہوتی ہے اور اوپر وہ جالی والی جو تار ہوتی ہے تو بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ پہلے تمام سٹلائٹ چینلز کو وصول کرتے ہیں مثلا اگر یہ آپ کو اسی چینل کی سروس دے رہے ہیں مثلا 80 چینلز آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو کیا کریں گے یہ پہلے 80 چینلز اسی چینلز کو کیا خود ریسیو کریں گے یعنی اسی چینلز کو ریسیو کرنے کے لیے ان کو اسی ہی ڈش ریسیور لگانے پڑے گی ڈیجٹل ریسیور بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈش ریسیور کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی ہی ڈشز رکھنی پڑے گی وہ علیہ دا بات ہے کہ ایک ڈش سے وہ زیادہ چینلز بھی حصول کر لیتے ہیں زیادہ NLE بھی لگا کے آپ فلحال یہی ذہن میں کنسپٹ رکھیں کہ اسی ڈش ریسیور لگیں گے اور اسی ہی ڈش انٹینہ سوپر لگیں گے اسی چینلز کو ریسیور کرنے کے لیے اس کے بعد تمام چینلز کو ایک جگہ یکجا کیا جائے گا ایک جگہ کٹھا کیا جائے گا جو کیبل اپریٹر کام کر رہے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ڈسٹریبوٹ کر دیتے ہیں ان کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے اسی چینلز کا وہ پشاک آگے پھر دس ہزار لوگوں کو دے دے بیس ہزار لوگوں کو دے 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 دو لاکھ لوگوں کو دے دے بیس لاکھ لوگوں کو دے دے ان کا خرچہ جو ہو گیا سو ہو گیا سٹارٹنگ میں جو سیٹ اپ انہوں نے لگایا جو انہوں نے ڈججٹل ریسیور رکھے ان پہ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ان کا جو خرچہ ہے وہ صرف اسی سمان پہ نہیں ہوتا کہ جو ریسیور یا جو ڈشیز وہ لگاتے ہیں انسٹال کرنے کے لیے یعنی کہ اسی چینل کے لیے اسی ڈشیز یا اسی ریسیور ایک اور خرچہ بھی ان کا ہے منتھلی جو وہ پے کرتے ہیں پچھلی کمپنیز کو آپ کو پتا ہوگا شاید کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو چینلز ہوتے ہیں وہ سارے فری ٹو ائر نہیں ہوتے اسے کہتے ہیں ایف ٹی اے چینل جو کہ فری میں ڈش سے آپ ریسیو کرتے ہیں سارے چینلز جو ہے فری ٹو ائر نہیں ہوتے بہت زیادہ چینلز ایسے ہیں جو پیڑ چینل ہوتے ہیں جن کے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں پہلے آپ ان کا کارڈ خریدتے ہیں اور جب کارڈ آپ خریدتے ہیں تو ان کا ایک خاص ریسیور بھی لینا پڑتا کئی کیسز میں تو جیسے نیشن جو گرافکس ہے وہ پیڑ چینل ہے اس کے علاوہ نیشن جورافکس کے علاوہ جو دسکوری چینل ہے وہ ایک پیڑ چینل ہے یعنی کہ وہ پہلے پے کرنا پڑتا ہے ان کو یہ کیبل اپریٹر ان تمام جو چینل جو پیڑ چینل ہیں ان کو پہلے خریدتے ہیں منتلی بیسیز پہ منتلی سبسکرپشن کی بیسیز پہ اور پھر خریدنے کے بعد خود ریسیو کر کے آپ کو آگے جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو ایک تو ان کا یہ خرچہ ہے یہ اصل مین خرچہ ان کا یہی ہے یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی ڈی ٹی ایچ سروس کی یعنی ڈیک ٹو ہوم سروس کی کہ ہمارے تمام کیبل اپریٹرز جو ہیں وہ جب مختلف جو انڈین چینلز کو یا انگلیس چینلز کو یا سپورٹس چینلز کو یا اور انٹرنیشنل جو چینلز ہیں ان کو جو رسیب کرتے ہیں تو ان کی پیمنٹ ان کمپنیز کو کرتے ہیں جن سے وہ رسیب کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ موسٹلی جو ڈی ٹی ایچ کمپنیز ہیں جن سے یہ رسیب کر رہے ہیں وہ انڈین کمپنیز ہیں جن سے لے کے ہمارے جو کیبل اپریٹر ہیں وہ آگے عوام کو دے رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے پاکستان انڈیا کے جو تعلقات اکثر خراب ہی رہتے ہیں باقی وہ ایک علیدہ ایشو ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ تھا اس چیز کی کہلنے کہ اس چیز کا کہلے دکھ تھا کہ ہمارا جو ریونیو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے پاس جا انڈین لوگوں کے پاس جا انڈین کمپنیز کے پاس جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہماری خود کی ڈی ٹی ایچ سروس ہو تو جو ریونیو جو روپیہ پیسہ ہمارا ہمارے ملک سے باہر جا رہا ہے وہ پاکستان کا پاکستان میں ہی رہ جائے اچھا اب آپ بہر ہو رہے ہوں گے مجھے پتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈی ٹی ایچ کیا ہے دوستو ڈی ٹی ایچ تین لفظوں سے ملکے بنا ہے یعنی کہ ڈریکٹ ٹو ہوم ڈریکٹ ٹو ہوم سروس یہ ایک ایسی سروس ہے چینلز کو ریسیو کرنے کے لیے جو کہ ڈریکٹ سٹلائٹس ہے اسمان پر جو سٹلائٹس ہیں ڈریکٹ یعنی کہ وہاں سے سروس چل کے آپ کے گھر تک ڈریکٹ ریسیو ہوتی ہے یعنی آپ ایک سیٹ اپ باکس یعنی کہ ایک ڈیجٹل ریسیور کو یوز کرتے ہیں یا خاص جس جو کہ آپ کو پہلے ریسیو کر کے دیتا ہے سٹلائٹس سے اس کے بعد ڈریکٹ سٹلائٹس ریسیو کرنے کے بعد آپ کے ٹی وی کو وہ دے رہا ہوتا ہے چینل اور درمیان میں کوئی میڈیم کوئی کسی قسم کی بھی وائٹس انوالو نہیں ہوتی یہ ایک وائلس سروس ہے اور یہ جو میں تمام آپ کو ڈیٹا پروائیڈ کر رہا ہوں یہ میرا خود پرسنلی اس میں انٹرسٹ ہے میں تقریباً کہہ لیں کہ پچھلے پندرہ سے بیس سال سے جب سے میں نے ہوش سمبالی ہے میں ان چیزوں میں بڑا انٹرسٹ لے رہا ہوں اور میں جتنی قسم کی بھی سٹلائٹس ہیں ان کی سب کی سیٹنگ میں خود کر لیتا ہوں کہہ لیں کہ یہ بھی ایک میرا شوق رہا ہے بڑی عرصے سے آپ تو کہہ لیں کہ ٹائم نہیں مل پاتا تو میں نہیں کر رہا نہیں تو میں یہ جو ساری باتیں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں یہ اپنا پرسنل یعنی کہہ لے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں یہ کہیں سے میں ریسرچ نہیں کی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈی ٹی اے سروس میں کیا ہوگا ڈی ٹی اے سروس میں ہوگا یہ کہ جس کمپنی نے اب وہ لائسنس خریدا ہے ڈی ٹی اے سروس کا ٹھیک ہے وہ کمپنی کیا کرے گی وہ تمام جو چینلز کا کمبینیشن ہے مجموع ہے جو اچھے چینلز جو دیکھے جانے والے چینلنج یا موسٹ وانٹر جو چینلز ہیں ان کو اپنے پلیٹ فارم پر رکھ دے گی اور آپ ایک خاص فریکوینسی یا خاص کہلے سیٹلائٹ پر ان کو رسیو کر سکیں گے ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی ڈش چاہیے ہوگی definitely پاکستانی جو کمپنی ہوگی وہ ہی سیٹلائٹ سیلیکٹ کرے گی جس کے سگنل مضبوط ہیں definitely جس کے سگنل اگر مضبوط ہوں گے دشت بڑی نہیں چاہیے دشت چھوٹی چاہیے ہوتی ہے جتنا سگنل کسی سیٹلائٹ کا کمزور ہوگا اتنا بڑا آپ کو کہلے کہ دش ریسیور چاہیے ہوتا وہ جو اوپر انٹی نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چونکہ یہ لوکل ایک ہماری کہلے کمپنی جو ہے وہ لانچ ہونے جاری ہے تو چھوٹی بلکل کہلیں کہ دو فوٹ کی ڈش پہ کام چل دے اتنی سی اتنی سی ڈش پہ دو فوٹ کی ڈش پہ کام چل دے گا آپ دو فوٹ کی ڈش پہ اپنے چھت پہ لگا کے جو کہ یہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً کم از کم سات سو سے نو سو چینل سو وصول کر پائیں گے اور یہ اگزیکٹ نمبر میں آپ کو نہیں بتا رہا یہ ایک اندازہ دے رہا ہوں اور اس کے آس پاس ہوں گے اب ڈپینڈ کرے گا کہ جو بندہ جتنا بڑا پیکج لے گا اترے زیادہ چینل رسیپ کرے گا جیسے کہ یہ ایکسپیرینس میں آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ میں واقف ہوں انڈین تمام ڈی ٹی ای سرفسیز سے جو کہ آر ایڈی چل رہی ہیں میں سب کا یوزر رہا ہوں اور یہ مجھے بتاتے ہو بڑی شرم حسوس ہو رہی ہے کیونکہ اب میرے بس آپشن کوئی نہیں تھا حالانکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس چیز کے خلاف ہے اور میں آپ سے سوری بھی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن کیا کرتا کہ پہلے کوئی آپشن نہیں تھا میں کرتا رہا ہوں خود سرفسیز یوز جس میں اب خیر میں نہیں یوز کر رہا جس میں ڈش ٹی وی موجود تھا جس میں ٹاٹا سکائی موجود تھا جس میں سن ٹی وی تھا میں نے ساری یہ سرفسیز یوز کی ہیں اور خود میں نے ان کے ریسیور پرچیز کیے لیکن جب سے گورنمنٹ اور پاکستان ان پر پبندی لگائی ہے میں یوز نہیں کر رہا اس لیے مجھے ان کا ٹیرف بھی موجود ہے مجھے ان کے ریٹس بھی موجود ہیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ پندرہ سو سے دو زار یا تینہ زار تک ہوگی تو ایسی بات نہیں ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو مس گائیڈ کرنے کی یہ اتنا مہنگا نہیں ہوگا آپ خود سوچو اگر یہ پندرہ سو روپیہ پر منتھ میں ہوگا تو ماں کا لال کون ہے پاکستان میں اتنا میر جو لے گا پاکستان میں جو افورڈ کر سکتے ہیں اس قدر قیمت وہ تو صرف ایک سے دو پرسنڈ لوگ ہیں جو منتری پندرہ سو روپیہ کی کیبل افورڈ کریں گے یا سٹلائیٹ سروس یا ڈی ٹی سروس افورڈ کریں گے یہاں پہ تو لوگ کے لیے دوستوں سے تین سو روپیہ دینا مشکل ہے تو پندرہ سو روپیہ کوئی نہیں فورڈ کرے گا یہ تو سارے اندازیں ہیں جب بھی کوئی کمپنی لانچ ہوتی ہے وہ پرائسز بعد میں دیتی ہے ٹھیک ہے پہلے کوئی کمپنی کسی قسم کا ٹیرف یا پرائس نہیں دیتی ابھی تو کہلے لائسنس لیے ہیں ابھی انفرہ سٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے ڈی ٹی ایچ کی انفرہ سٹرکچر پہ ابھی وہ انفرہ سٹرکچر لگا رہے ہیں نظام لگا رہے ہیں definitely انہوں نے لائسنس پہ اتنے زیادہ پیسے پیے کی ہیں تو اب وہ چلائیں گے سروس definitely چلائیں گے لیکن چلی نہیں ہے اب چلے گی نشاء اللہ جو میرا اپنا ذاتی اپینین ہے اس کی جو پرائس ہوگی وہ پانچ سو سے سات سو روپیہ میکسیمم ہوگی اور کئی سروسیز کئی جو ٹیرف ہیں کوئی پیکیج ہیں وہ سستی ہوں گے مثلا سات سو روپیہ میں آپ کو پانچ سات سو چینل ملے گا سات سو روپیہ میں اگر آپ پانچ سو میں لیں گے تو پھر وہ ہاف چینل ملیں گے اگر آپ تین چار سو بھی ایک ریٹ رکھیں گے وہ کم از کم تین سو چار سو اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو چینل کم کر دیں گے کئی جو بڑے چینل ہیں بڑے لیول وہ درہا رکھیں گے اوپر والے پیکیج رکھیں گے نیچے والے پیکیج جو سستہ پیکیج اس پہ نئی رکھیں گے بس یہ فرق ہوگا یعنی انہوں نے پیکیج رکھنے ہیں جیسے کہ تاٹا سکائی ڈش ٹی وی انڈین کمپنی جو ہے وہ بگ ٹی وی سن ٹی وی بڑی بڑی چار رہی ہیں پہلے کر رہی ہیں آپ تاٹا سکائی یا ڈش ٹی وی کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے لے گا ویب سائٹ تو کھلتی ہے ان کے پیکیج ہیں وہ بڑے چلاک ہیں وہ جتنے بندہ فورڈ کر سکتا اترے پیسے ان کی جیب سے نکلوا رہے ہیں تو یہ بھی دیفنیٹلی ایسے کریں گے کہ مارکیٹنگ پولیسی ہے مارکیٹنگ کہلیں گے ایک ڈھکند ایملی ہوتی ہے کہ جیسا گاگ ویسے پیسے نکال لو اس کی جیب سے تو یہ دو سو والا بھی پیکیج رکھیں گے چار سو والا بھی رکھیں گے چھ سو والا بھی رکھیں گے میکسیمم ہزار سے اوپر پیکیج نہیں ہوگا کیونکہ یار وہ جب اتنا مہنگا رکھیں گے تو کون لے گا جب کوئی لے گا نہیں تو اتنا پیسے جو لائسنس کے مد میں انہوں نے دیئے اربو روپے اور اس کے علاوہ جو اربو روپے لگے گا ان کو اس نظام کو کھڑا کرنے میں تو وہ تو سارے ان کے پیسے زائے ہو جائیں گے جب کلائنٹ ہی نہیں آئیں گے گاہ ہی نہیں آئیں گے تو یہ میرا خود کا آئیڈیا آپ دیکھ لیجئے گا یہ ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی رہے گی آپ دیکھ لیجئے گا یہ تو بات ثابت ہو جائے گی کہ میں جھوٹ بھو رہا تھا یا سچ بھو رہا تھا یہ میرا اندازہ جھوٹ سچ کی بات نہیں اندازہ کی بات ہے کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا یا غلط کہ پرائس ہوگی ڈی ٹی ای سروس کی دو سو سے شروع ہو کے دو تین سو سے دو تین سو سے شروع ہو کے پان سو سات سو آٹ سو نو سو ہزار ایسے پیکج ہوں گے اس کے مختلف مختلف پیکج ہوں گے جتنے پیسے آپ دیں گے اتنے چینل آپ کو دیں گے اچھا اب بات کرتے ہیں ڈی ٹی ای سروس کی خصوصیات کیا ہوں گی ڈریکٹ ٹو ہوم سروس جو آپ کو ملے گی اس کی خوبیاں کیا ہوں گی جی اس کی خوبی سب سے بڑی یہ ہوگی کبھی بند نہیں ہوگی خواہ کیسا بھی موسم ہو کیسا بھی خراب ویدر ہو بند نہیں ہوگی کیونکہ ڈیکٹ اسمان سے سٹلائٹ سے سروس رسیب ہو رہی ہے آپ کے گھر میں بجلی ہے تو چل رہی ہے ڈیفینیلی اگر آپ کا یوپی آس آپ کے پاس جنریٹر کی سولت ہے یا آلٹرنیٹ الیکٹر سیٹی کی سولت موجود ہے تو آپ کی سروس بند نہیں ہوگی اب کیبل میں کیا پرابلم ہوتا کیبل میں اگر آندھی توفان ہے وائٹس کٹ جائیں تو بند پیچھے سے درمیان میں ایک بوسٹر بھی کیبل والوں کا بند ہو جائے تو آگے والی سروس بند ایسی ہے نا کوئی مین فائبر آپٹکس کی کیبل کٹ جائے جس سے وہ مین ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو کنیکٹ کرتے ہیں تو بند لیکن یہ بند نہیں ہوتی 24 آرز انٹرپٹیبل انٹرپٹیبل یعنی کہ بغیر کسی تسلسل کے سوری بغیر کسی کہلے تاطل کے بغیر کسی تاطل کے بغیر کسی کہلے کے روپ کے یہ چلے گی سروس انشاءاللہ اور بہت ہی شاندار سر میں خود یوز کرتا رہوں میں انڈین ڈی ٹی اچھ کو پہلے یوز کرتا رہوں جب سے گورنمنٹ و پاکستانے پر وندیل گئی ہے میں نے چھوڑ دیا یوز کرنا لیکن بہت کمال کی چیز ہوتی ہے ڈیٹیج بہت زبردست چیز ہوتی ہے اور سب سے سب سے بڑی زبردست چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ شیشے جیسا ڈیجیٹل ریزلٹ بلکل جیسے ڈیجیٹل کوالیٹی ہوتی ہے کہہ لے کہ ہائی ڈیفینیشن ریزلٹ ہائی ڈیفینیشن ساؤنڈ ہائی ڈیفینیشن پچھل کوالیٹی فل ایچ ڈی ریزلٹ میں دیکھنے کا جو کہ کیبل پہ پوسیبل ہی نہیں ہے کیبل پہ اینا لاغ ریزلٹ ہوتا ہے ڈیجیٹل نہیں اینا لاغ میں وہ کیا ہوتا ہے کہ ہلکا سا خراب ہو تو دانے دانے سے آتے ہیں ڈیجیٹل پوسیبل ہی ہے لیکن اس میں فل ایچ ڈی فل ایچ ڈی کے ساتھ آئے گا ریزلٹ اور آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے کا سب سے بڑا بینیفر جو میری نظر میں وہ یہی دو ہیں کہ فل ایچ ڈی فل کوالیٹی ریزلٹ اور انٹرپٹیبل یعنی بغیر کسی تاتل کے بغیر کسی بند ہونے کے روک کے بند نہیں ہوگی چوبیس گھنڈے چلے گی کوئی بریک نہیں ہوگی یہ دو بڑی خوبیاں جس کی وجہ سے جو ڈی ٹی کرتے ہیں اور نمبر تین خوبی ڈی ٹی ایچ کی وہ یہ ہے کہ ڈی ٹی ایچ جو سرورس ہے اس میں آپ کو ورائیٹی بہت ملے گی چینلز کی ورائیٹی کہ پانچ سات سو چینل آپ بلیب نہیں کر رہے کہ پانچ سات سو چینل بھی ریسیف کیے جا سکتے ہیں ٹی وی پہ تو زبان میں ہوگے اور اردو زبان والے چینل اور آپ کو بتاتا چلوں پاکستانی جو چینلز ہیں اس ٹائم پرائیوٹ چینلز جس میں یعنی کہ جو بھی لائسینس ہولڈر چل رہے ہیں سٹلائیٹ چینلز ان کی تعداد مور دن ایٹی نائنٹی ہوگی یا سو کے قریب ہوگی کل ملا کہ سارے چھوٹے بڑے چینلز سو کے قریب صرف پاکستانی چینلز ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ سو چینل تو پاکستانی چینلز کا ہے جو کہ میں اپنا پرانا آئیڈیا داروں آج کل میں ٹاچ نہیں ہوں میرا خیال چینلز 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 ورائیٹی پوری ہوگی اس میں اور بہت ویڈیو لنبی ہوگی ہے میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا تھا کہ کیا ہوگا اس میں اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ اس میں آپ کو ایک رسیور لینا پڑے گا یعنی کہ جس کی لمبائی چھوئے اتنی لگا لیں یعنی کہ دو فٹ کا کہہ لیں یا ایک فٹ ڈیرھ فٹ کا کہہ لیں اس رسیور کو آپ کو اپنے ٹی وی کے ساتھ اٹیچ کنا پڑے گا تو تب چلے گا چھوٹی سائز کی بھی ضروری ہے لیکن اس میں ایک ڈراب ایک ہے میری نظر میں اور کوئی ڈراب ایک نہیں ہے باقی سب اس کی خوبیاں ہی خوبیاں ایک اس میں خامی ہے ڈی ٹی اے سروس میں کون سی خامی سن لیں اس میں خامی یہ ہے کہ آپ جب اپنے ٹی وی پہ ڈی ٹی اے سروسیز دیکھ رہے ہوں گے تو جس ٹی وی کے ساتھ وہ دش لگی ہوگی ڈیجٹر رسیور لگا ہوگا ڈیفینیلی جو سیٹ اپ باکس ہے وہ لگا ہوگا اسی ٹی وی پہ آپ سروسیز دیکھ پائیں گے دوسرے ٹی وی پہ نہیں دوسرے ٹی وی پہ بھی دیکھ پائیں گے آڈی ویڈیو کو یوز کر کے آڈی ویڈیو کی وائر بچھا کے لیکن ایک ٹائم پہ بچھاک آپ بیس ٹی وی چلا لیں چلیں گے لیکن مسئلہ کیا آئے گا مسئلہ یہ آئے گا کہ بیسکلی رسیور تو ایک ہی ہوگا جب وہ بندہ جو رسیور کی اوپر بیٹھا ہوا ریموٹ سے چینل بدلے گا سارے ٹی ویز کا چینل بدل جائے گا سمجھے بات کیونکہ ایک ٹائم پہ تو ایک ہی آؤٹ ہو رہا ہے نا چینل اگر وہ جیو نیوز دیکھ رہا تو باقی سارے بھی جیو نیوز دیکھیں گے جب وہ چینل چین کر کے ایر وی لگا لے گا تو سب کے ایر وی چلے گا یہ ہے پرابلم یہ ہے ایک ڈرابیک یہ ہے کمی سرپسیز میں باقی کوئی کمی نہیں باقی ساری خوبی ہیں تو ڈیفنی ایڈی اگر آپ نے الگ الگ سیٹ اپ لگانے ہیں تو پھر آپ کو پانچ کنیکشن الگ لگی لینے پڑیں گے کہ سب اپنے اپنی مرزی کے چینل دیکھ سکیں تو یہ ہے ایک پرابلم تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی رہی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کے کنسیپٹ کلیر ہوں اور کافی میں نے یہ مفید ویڈیو بنائی ہے اپنی طرف سے پورا اچھا ریل ڈیٹا دے کے آپ کو تو اس لیے آپ کا شیئر کرنا تو بنتا ہے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل اسرد علی ٹی وی کو پیتہ سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی ہمارے چینل اسرد علی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت بہت زیادہ خیارک کیے گا میں تھا اسرد علی اور آپ دیکھ رہے تھے اسرد علی ٹی وی اللہ حافظ